سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اس بار نئی بھارتی ٹیسٹ ٹیم وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ٹیسٹ ٹیم کا کپتان کسے ہونا چاہیے ویراٹ کولی روحی شرما یا فیرہ جنگ کے رہانے کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں ہارنے کا درد اب تک بھارتی ٹیم کو ضرور ہو رہا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ جس مقام کو پانے کے لیے بھارتی کرگٹ ٹیم نے دو سال تک لگاتا اور محنت کری فائنل میں جا کر اپنے خراب پردشن کے چلتے اس مقابلے کو ہار گئے اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ تھی کہ بھارتی ٹیم کا پردشن نیوزیلینڈ کی ٹیم کے سامنے ان کا تست پرتیشت بھی نہیں تھا ایسے میں آپ سبھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت و رنگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی جلد ہی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے اب بھارتی فینس کی اپیکشائیں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز چار اگست سے شروع ہو جائے گی اور اس سیریز کا پہلا مقابلہ چار اگست سے لے کر آج اگست تک نوٹنگم کے میدان میں کھیلا جائے گا اس کے بعد بارہ اگست سے لے کر سولہ اگست تک اگلا مقابلہ لندن میں ہوگا تو وہی پٹیس سے لے کر انہتیس اگست تک سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ لیڈز کے میدان میں کھیلا جائے گا اور اسی سیریز کا چوتھا ٹیسٹ میچ دو ستمبر سے لے کر چھ ستمبر کو پھر سے لندن کے میچ میں ہوگا اور پھر ہوگا سیریز کا انتیم و پانچوہ ٹیسٹ میچ جو کہ دس ستمبر سے شروع ہو کر چودہ ستمبر تک چلے گا دوستو یہ سیریز اپنے آپ میں ہی اتحاسک ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں ہارنے کے بعد اس سے جلدی اپنی ایمیج ادھارنے کا موقع شاید بھارتی ٹیم کو نہیں مل سکتا تھا لیکن اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی سونی سپورٹس کے جینلز پر ان میچز کو لائف دیکھ سکیں گے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ بھارتی سمیں کے انسار یہ سبھی مقابلے سیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ فائنل کی طرح دوپہر ساڑھے تین بجے سے ہی شروع ہوں گے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ بھارتی ٹیسٹ ٹیم کیسی دیکھے گی اور ٹیم میں کیا بدلاف ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو ٹیم میں کیل راہل کو کھلایا جا سکتا ہے شبمنگل کا پرفارمنس کسی کو بھی پسند نہیں آیا ایسے میں شاید شبمنگل اور زیادہ پریکٹس کرے اور اسی بیچ کیل راہل کا کمبیک کرائے جا سکتا ہے حالانکہ میڈل آرڈر میں کچھ خاص بدلاف تو نہیں ہوں گے لیکن پجارہ کی جگہ ہنمہ ویہاری کو ضرور آزمائے جائے گا کیونکہ دوستو ویہاری کا اپردشن آسٹریلیا میں جوڑدار تھا اور یہ ان کے لئے سنہرہ موقع ثابت ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں یوہ کھلاڑیوں کی بھی انٹری ہو سکتی ہے ٹیم میں واشنگٹن سندر شاردل تھاکر اور انہی کے ساتھ ساتھ محمد سراج کو تو سوپ پرتیشے جگہ ملنے والی ہے دوستو تیز گیندباز محمد سراج نے آسٹریلیا میں پانچ وگٹ کا ہال لیا تھا اور وہ درشات آئے کہ ان میں کتنی قابلیت ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیم کے ساتھ ویرات کوہلی، رشہ پنت، جسپریت بمرا، محمد شمی، شان شرما ایسے نام تو جڑے ہی رہیں گے پہرانتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے والٹ ایس چیمپنچی فائیل میں ملی ہار کے بعد کیا واقعی میں بھارتی ٹیم کی کپتانی سے ویرات کوہلی کو ہٹا کر روحی شرما یا رہانے میں سے کسی کو کپتان بنانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا مقابلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا آپ اس مقابلے کو کہاں لائف دیکھ سکتے ہیں آتی کیسی ہو سکتی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ان سبھی سوالوں کے جواب تو آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے شلنکا دورے کے لیے ٹی ٹوینٹی کا کپتان کسے ہونا چاہیے شکردھون یا فرحاردک پانڈیا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ ٹیس چیمپنچری فائنل کے بعد اب ہر کو انتظار کر رہا ہے بھارت اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی ونڈے وار ٹی ٹوینٹی سیریز کا لیکن خاص طور پر سب کی نگائے ہوں گی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے کیونکہ دوستو خاص طور پر ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہی آپ سبھی کو آئی پیل کے وہ سارے ستارے نظر آنے والے ہیں جو کی اپنی اپنی ٹیم کی طرف سے تھمال مچاتے ہیں پدھارن کے طور پر راجستان کے چیتن سکاریا کولکاتا کے ریتیش رانہ آر سی بی کے دیو دت پڑی کر ڈلی کے پرتوی شو اور کولکاتا کے ورن چکرورتی ان سبھی کھلڑیوں کا موقع دیا گیا ہے اس دورے کے لیے شکر دوان بھارتی ٹیم کے کپتان رہیں گے اور یہ دورہ شروع ہوگا پارہ جولائی سے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ پارہ جولائی کو پہلا ونڈے میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد پندرہ جولائی کو دوسرا اور اٹھارہ جولائی کو تیسرا ونڈے میچ کولمبو کے میدان میں ہوگا اب دوستو اسی میدان میں کھیلی جائے گی ٹی ٹوینٹی سیریز جس کے شروعات بھی اکیس جولائی سے ہوگی کے بعد پچیس جولائی کو اگلا مقابلہ ہوگا اور ستائیس جولائی کو آخری میچ کھیلا جائے گا اور کیونکہ اس سال ٹی ٹوینٹی ورلک کپ ہے تو یہی سیریز ڈیسائیڈ کرے گی کہ مکھے ٹیم کے ساتھ وہ کون سے بچے ہوئے پندرہ کھلاڑی ہوں گے جو کی جائیں گے تاہر سی بات ہے کہ یہ سیریز تھون و پانڈیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یوہ کھلاڑیوں کے پاس تو اپنی قابلے دکھانے کا موقع ہے ہی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ مقابلے کتنے بجے سے شروع ہوگے تو مقابلے بھارتی سامنے کی انصار لگ بگ ساتھ یا ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگے آپ ان سبھی میچز کو سونی ٹی وی کے سپورٹس چینلز پر دیکھ پائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کولمبو کے میدان میں بھارتی ٹیم کے ریکارڈ بہت ہی شاندہ رہا ہے پر ویسے کیول کولمبو کے میدان میں ہی نہیں ایک ٹی ٹوینٹی میچ کو بھی جیت کر پورے دورے کو ہی کلین سیپ کر دیا تھا دوستو یہ بھارتی ٹیم کی سب سے اعتحاسک جیت میں سے ایک ہے لیکن اب سال دوہزار اکیس کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم پوری طریقے سے بدل گئی ہے کیونکہ مکھے کھلاڑی جیسے کی روحی شرما کیال راہول رشہ پنت ویرات کولی بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سامنے ایسے تو پہلے پاس والراؤنڈرس ٹیم میں شامل رہیں گے سپینر گیندبازی میں ورون چکرورتی یزویندر چہل کلدی پیادف راہول چہر اور یہاں تک کی تیز گیندبازی میں بھی دیپک چہر نفدیب سینی اور بھوپنیشویر کمار جیسے نام شامل ہیں اور اب تو چیتن سکاریا بھی ٹیم کا حصہ ہیں مطلب کی دوستو یہ بھارتی کرکٹ ٹیم آئی پیل کا ایک ایسا دھماکہ ہونے والی ہے جو کہ شرلنکہ میں پوری طریقے سے ویجائی ہو کر آنے کا دم رکھتی ہے اگر آپ سبی کو کیا لگتا ہے آڈیا یو ٹی ٹوینٹی سیریز میں کس کس کھلاڑی کو ڈیبیو کرنے کا موقع دینا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو فول ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم اب انگلینڈ کے ساتھ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لئے تیاری کر رہی ہے لیکن اسی بیچ بھارتی ہے بی ٹیم جو کہ شرلنکہ جانے کے لئے تیار ہو رہی ہے وہ چمک کر پریکٹس کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہزار بیس میں بھارتی ٹیم کو اسی سمیہ پر شرلنکہ دورہ کرنا تھا جہاں پر انہیں ون ڈیوہ ٹی ٹی سیریز کھیلنی تھی کرونا مہماری کے چلتے اس سمیہ پر وہ دورہ نہ ہو سکا لیکن اب بھارت کی ایک اور بی ٹیم جا رہی ہے شرلنکہ دورہ کرنے اور دوستو ایک طرف جہاں مکھے ٹیم انگلینڈ پر موجود رہے گی تو وہیں انڈیا کی بی ٹیم جائے گی شرلنکہ دورہ کرنے کے لئے جہاں پر وہ تین میچوں کی اوڈی آئی اور تین میچوں کی ہی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلیں گے آپ کو بتا دیں کہ سیریز کا مقصد زیادہ تر طور پر ان یوہ کھلاڑیوں کو موقع دینا ہے جو کی آئی پیل میں تھمال مچاتے نظر آتے ہیں جیسے کی دیودت پڑیکل نتیش رانہ چیتن سکاریا ریشان کشین اور سنجو سیمسن کھلاڑیوں کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے یہاں تک کہ کلدی پیادب بھی ٹیم کا حصہ ہے ایسے میں دوستو ہر ایک کھلاڑی کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا کو بتا دیں کہ یہ پورا دورہ شروع ہوگا پارہ جولائی سے چک تین میچوں کے آڈی آئی سیریز کی شروعات ہوگی یہ سیریز اٹھارہ جولائی تک ختم ہو جائے گی اور پھر اکیس جولائی سے شروع ہوگی ٹی ٹوینٹی سیریز جو کہ اٹھائیس تاریخ تک چلے گی اسی سیریز کے لیے لگتا ہے کہ سبھی کھلاڑیوں نے اپنی کمر کسلی ہے کیونکہ دوستو بھارت میں سبھی کھلاڑی اچھے سے کورنٹائن ہو چکے ہیں کورنٹائن بیڑٹ پورا کرنے کے بعد اب سبھی کھلاڑی میدان میں جم کر پریکٹس بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حالی میں دھون اور پانڈیا ساتھ میں بلے بازی کرتے نظر آئے جہاں دھون پوری طریقے سے الگی روپ میں نظر آ رہے تھے وہ پہلے سے زیادہ فٹ لگ رہے ہیں اور انہوں نے تصویریں بھی پوسٹ کری ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دھون نے چوکے و چھکے جڑتے ہوئے 35 گیندوں میں لگ بک 70 رنہ لگائے اور پانڈیا بھی پہلے سے زیادہ فٹ لگ رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ کے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں ایک خبر کے انسار دوستو پانڈیا نے بھی لگ بک 20 گیندوں میں ہی 52 رن کے آس پاس بنایا ہے اس پریکٹس میچ میں تو وہیں دوسری طرف اشان کشن نتیش رانہ منیش پانڈیا جیسے کھلاڑی بھی خوب پسینہ با رہے ہیں آپ کو بتائیں دوستو کہ دیو دت پڑیکل اور پرتوی شعبی اسی پریکٹس سیشنز کا حصہ تھے سب ہی کھلاڑیوں نے تاور توڑ چوکے و چھکے جڑگے یا پریکٹس پوری کریں آپ کو بتائیں دوستو کہ نفدیب سینی و دیپک چہر جیسے شاندر گیند باز بھی اس دورے کا حصہ رہیں گے سب ہی کے سب ہی فیلحال تو چم کر پریکٹس کرتے نظر آ رہے ہیں دوستو جہاں ایک طرف بھارتی ٹیم حالی میں ڈبلو ٹی سی کا فائنل ہار چکی ہے تو وہیں امید جگہ جا رہی ہے کہ شلنکہ دورے پر آڈیای اور ٹی ٹوینٹی سیریز جیت کر بھارتی ٹی 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 ورلڈ کپ کے لیے اپنی پیٹ کو مجبوت کرنا چاہے گی اور زیادہ سی بات ہے کہ اس سیریز سے زیادہ سے زیادہ خیلاڑی ٹرین ہوں گے اور پانڈیا اور دھون کی یہ پریکٹس اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی کھلاڑی تیار ہے آڈیای اور ٹی ٹوینٹی سیریز میں شلنکہ کو کلین سویپ سے ہرانے کے لیے لیکن دوستو دھون اور پانڈیا کی بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اس سمیں بھارتی ایک رکٹیم جہاں ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل بری طریقے سے ہار چکی ہے تو سارے دیش میں چرچا ہے بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی آڈیای اور ٹی ٹوینٹی سیریز کی یا فریو کہہ لی جیے کہ خاص سور پر ٹی ٹوینٹی سیریز کی کیونکہ اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ہونے جا رہا ہے ایسے میں بھارت کی مکھے ٹیم جو کی فیلحال انگلینڈ میں ہی موجود رہے گی تو وہی دوسری طرف بی ٹیم شلنکہ میں اپنا دورہ کرتی نظرائی کی ویسی ہے دورہ سال دوزار بیس میں ہونا تھا لیکن کورونا مہماری کے چلتے سے دوزار اکس میں شفٹ کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ سبھی مکہ کھلاڑی اگر انگلینڈ میں موجود رہیں گے تو شکھر دھون، ہاردک پانڈیا، عشان کشن، سور کمار یادف جیسے کھلاڑیوں کو موقع ملے گا اپنی قابلے دکھانے کے لیے اس دورے پر حالی میں بیسی سی آئی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا تھا اس دورے کے لیے جس میں شکھر دھون کو کپتان بنایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ بھارتی کرکٹ ٹیم نے لگ بگ 20 سے 25 یواؤں کو موقع دیا